السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اس وقت مسجد نبوی کے سحن سے یہ خوبصورت تصویر آپ کو دکھا رہا ہوں ماشاءاللہ تبارک الرحمن یہ خوبصورت منظر حجاج کرام سے بھرا ہوا پورا سحن صبح کا وقت ہے اور سبھے درود و سلام پڑھ رہے ہیں اور روزہ رسول کے پاس جا کر زیارت کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے تقریبا گھنٹوں تک لائن میں لگنا پڑا اور آپ دیکھ سکتے ہیں بہت بڑی تائتہ عمرہ پر آئے ہوئے حجاج کرام کی ہے اور ظاہرین کی ہے اور یہ خوبصورت ہارا گمبت گمبت خضرہ اور خوبصورت سمینار اور ماشاءاللہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں ہم کہاں تک پہنچے ہیں اس کے لئے موبائل کے کیمرے کے ذریعے ہمیں اندازہ کرنا پڑ رہا ہے کہ ہم پیچھے کتنا ہیں اور پیچھے ہمارے کتنے لوگ ہیں یہ ساری چیزیں ہم کیمرے پر دیکھ کر اندازہ کر رہے ہیں اس وقت باب السلام سے ہم اندر کے طرف جا رہے ہیں روزہ رسول ہمارے سامنے ہے اور یہاں سے درودو سلام علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر کوئی پڑھتی ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ ہاتھ اٹھا کر اس طرح سے سلام پڑھ رہے ہیں بھرکیف یہاں پر آواز بہت تیز ہو جاتی ہے اس کا خیال رکھنا چاہئے باب السلام ایک نمبر گیٹ ہے یہاں سے ہم اگر دو نمبر گیٹ سے جائیں گے تو آپ اندر کی طرف چلے جائیں گے ریاض الجنہ آپ کے سامنے ہوگا ممبر رسول ہوگا محراب ہوگا آپ کے سامنے باب السلام یعنی ایک نمبر گیٹ سے ہم اندر جا رہے ہیں اور آگے ریاض الجنہ ہوگا یہاں پر ریاض الجنہ کے بارے میں آپ یہ جان لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جو جگہ ہے یہ روضہ من ریاض الجنہ ہے ریاض الجنہ اسی کو بولتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر اور اس کو خاص طریقے سے نمائع بھی کیا گیا ہے اس کے ستون کو اور یہاں پر ڈیزائننگ کے دریا بھی اور ہم سبھی لوگ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درد و سلام پڑھنے کے لئے پہنچے ہوئے ہیں لیکن ایک بات کا خیال ہمیں رکھنا چاہیے کہ قرآن میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ ہم نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کریں عدب کا تقاضی یہ ہے کہ ہماری آواز بہت تیز نہیں ہونی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے گھر کے اور میرے ممبر کے درمیان کی جو جگہ ہے یہی روضہ من ریاض الجنہ ہے اور ماشاءاللہ اس کو بہت خوبصورت طریقے سے نمائع بھی کیا گیا ہے جب آپ دو نمبر گیٹ سے اندر آئیں گے تو آپ کو یہ بات واضح ہو جائیں گی یہاں پر عدب کا تقاضی یہ ہے کہ ہم نبی کے آواز پر اپنی آواز بلند نہ کریں اس کا قرآن نے ہمیں تعلیم دی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو بلند نہیں کر سکتے تھے اور اب بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہاں پر اس بات کا خیال لکھیں عدب کا تقاضی یہ ہے کہ ہماری آواز تیز نہیں ہونی چاہیے ماشاءاللہ یہ زیارت ہمیں نصیب ہوئی اور صبح صبح کے وقت ہم اس کے اندر داخل ہو سکے بہت بری تعداد حجاج اکرام ظاہرین اور محبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ دنیا کے کونے کونے سے ہر شخص خاص و عام سب ایک لائن میں لگے ہوئے ہیں یہ دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری جگہیں بہت مبارک ہیں جو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر جبریل رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن کی آیتیں لے کر آیا کرتے تھے جبریل آیا کرتے تھے یہاں پر قرآن کی آیتیں نازل ہوتی یہاں سے دنیا بھرک کے لیے فرمان رسول اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں صحابہ اکرام یہاں بیٹھ کر آپ سے تعلیم سکھا کرتے تھے ازواج متحرات یہاں پر ہوا کرتے تھے آگے آپ دیکھیں گے رسول اللہ علیہ وسلم پر دردو سلام پڑھیں اسی طرح اس سے آگے ابو بکر انی صدیق رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں اور اس کے بعد عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہیں وہاں نے شائن دہی کی گئی ہے وہ آپ کو دیکھے گا یہ سنہری جالیاں اور یہ حجر رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیارت کریں ما شاء اللہ یہ ریاض الجنہ کا حصہ ہے پولیس اہل کا عرض لوگوں کو سمجھاتے ہوئے کہ چلتے رہیں کسی طرح سے روکا ہے نہ اس سے کیا ہے ظاہرین میں خلبلی افراد افریر مجھ جاتی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ لیکن قبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے آگے ہے یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر یہ ہے ہینا السلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں لکھا ہوا ہے یہاں پر ایک سراخ بھی بنا ہوا جہاں سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں مگر کچھ دکھائی نہیں پڑتا ہے اور یہ ہے ابو بکرن صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ عدیم شخصیتیں یہاں پر موجود ہیں اللہ ہر ایک کو زیارت نصیب عطا فرمائے جتنے بھی مومین ہیں مسلم ہیں سب کو زیارت نصیب فرمائے جو یہاں آنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کا راستہ نہیں بن پا رہا ہے اللہ ان کے بھی دعاوں کو قبول فرمائے بہت ہی حسین پل ہے گائز میرا آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں ویڈیو کو شیئر کر دیں اور اسی طرح کے خوبصورت اور مقدس مقامات کی ویڈیوز اور عرب کلچر میں دکھاتا رہتا ہوں تو آپ ویڈیو کو اگر لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں گے تو آپ کو یہ ویڈیوز ملتی رہیں گے انشاءاللہ مع السلامة الى اللقاء